پاکستان فرس ساؤت افریقہ پاکستانی ٹی ٹوینٹی سکاوٹ کا اعلان جس میں کپتان محمد رزوان اور ان کے ساتھ اوپنر بیٹس مین بابر آزم ہوں گے اس کے بعد پاکستان کے سکاوٹ میں عثمان خان عثمان خان کو شامل کیا گیا ہے اس کے بعد فخر زمان فخر زمان کی پاکستانی سکاوٹ میں واپسی ہوئی ہے اس کے بعد عرفان خان نیازی عرفان خان نیازی کے بعد عاصف علی عاصف علی کو سکاوٹ میں شامل کیا گیا ہے ہانگ کانگ لیک میں شاندار پرفارمس دینے کے بعد عاصف علی پاکستانی ٹیم میں شامل اس کے بعد یاسر خان یاسر خان کو پاکستانی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے اس کے بعد امیر بن جوسف امیر بن یوسف کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اس کے بعد لاہور کلندر کے آل راؤنڈر جہاں داد خان جہاں داد خان کو بھی ساؤت افریقہ کے خلاف کھلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بعد عرافت منحاس آل راؤنڈر کو بھی سریز میں شامل کیا گیا اس کے بعد سفیان مکیم بھی پاکستانی ٹی ٹوئنٹی سکاوٹ کا حصہ اس کے بعد عباس افریدی اسٹریلیا کے خلاف شاندار پرفارمس دینے کے بعد عباس افریدی کو ساؤت افریقہ کے خلاف بھی سکاوٹ میں شامل کیا گیا ہے اس کے بعد شاہین شاہ افریدی شاہین شاہ افریدی کے بعد سپیڈ گن ہارس روف ہارس روف کے بعد نسیم شاہ ساؤت افریقہ کے خلاف یہ پاکستانی ٹی ٹوئنٹی سکاوٹ تھا پاکستان ورش ساؤت افریقہ کی سریز میں پاکستان کا پندرہ رکنی ٹی ٹوئنٹی سکاوٹ کا اعلان موسیقی